کل پل سے ہاں سے ہاں سے سبی خود پار لگانا ہے زہزا کا بابا ہے حسنے کا نانا ہے پڑی زہزا کا بابا ہے حسنے کا نانا ہے زہزا کا بابا ہے حسنے کا نانا ہے کوم حسنے دونوں پڑے ہو جاں تصویر مصطفیٰ حسنے والدہ مائدہ اکیلی پہلی جانے جاں تصویر مصطفیٰ حلیق بمر فرقائل تصویر مصطفیٰ اکبر نوے کو تصویر مصطفی حسنہ دونہ نوے کو تصویر مصطفی آدھر زہرہ پھینائے ہوئے ناما نسل کریئے موکی لجبان پھینانا ہے نسل کریئے موکی لجبان پھینانا ہے ایک میں نہیں ان پر پر پرمان سمسانا ہے خلی تفیر خلی تفیر خلی رسان سبحان اللہ میں نے اتنے بڑے نادخان یہ سب سے بڑے نادخان ان کا نام بڑے نادخان یہ لگبان ہے یہ متوازے آزے ان کا سرور مزاج ہے یہ اپنے آپ کو پروفیشنل نہیں سمجھتے ہیں اور یہ ہمیشہ آج سی ان کے ساری سے پیش آتے ہیں اور اس کو ذریعہ مواش نہیں بنا جا رہا ہے لوگوں نے اس کو ذریعہ مواش بنا لیا ہے اور یہ وہ نادخان ہے یہ سرکار کی نادھ پڑتا ہے حضور کے عشق میں گم ہو کر پڑتا ہے میں غلام مصطفیٰ کے لئے دعا گو ہوں اللہ یہ سرکار کے غلام ہے نہیں فرمایا حضور کے غلام کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور برکتی عطا فرمائے مجھے پتا ہے یہ دیکھو نا میں یہ دیکھ رہا تھا یہ میں خود بھی تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا فن کار دے اللہ نے کترانے کو فن دیا ہے کہ اتنی جگہ کو آپ نے کس طرح مستہ لائے اللہ تعالیٰ اور برکتی عطا فرمائے دوستانے مہترمہ عزیزانِ گرامی کا درساتھیوں میں نے پانچ دس منٹ میں بات ختم کر دینی ہے کیونکہ مجھے احساس ہے آپ کا کہ یہاں پر ابرام جو ہمارا ہے چھوٹا سب ملاد شریف کرنا تھا ملاد تو بڑا ہی ہوتا ہے چھوٹا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنا بڑا نمہ ہم نے اتباع نہیں کیا لیکن یہاں حضور کی عاشق بیٹھے وہ بڑا ملاد ہوتا ہے یہاں سرکار کی تاریخ اللہ رسول کا ذکر ہو وہ جگہ بابرکت ہے اور یہاں قرآن پڑھا گیا ہے ناتیں پڑھی جا رہی ہیں نبی کا ذکر ہو رہا ہے خدا کا ذکر ہو رہا ہے مولا اس پہ گھر پر برکتیں نازل ہمارے بھئی ناصر صاحب برادران کے والد محترم جناب ملک اسغر صاحب بکشش کاریفانی سے گئے مولان کی بکشش فرما اور ہمارے عزیزم ملک ویس صاحب کو پورے خاندان کو مولا کریں گے صدمہ بیٹے والا بھی والدہ والا بھی یہ برداشت کرنے کی توفیق اتا فرما دوستان محترم میں نے ایک دو حدیثیں پیش کی ہے اسی پر ہی میری گفتگو ہوگی کہ ماں کا مقام بتانا ہے کہ ماں باپ کی شان شاہ ہے ایک ہی پہلو ہے میں نے گفتگو کر کے دعا کرنی ہے میری آگر صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا یا حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی زیارت دن میں سو مرتبہ کر لے تو کتنا سواب ملے گا فرمایا سو حج کا سوا حدیث کے انفاظ ہے اللہ اتیاب و اکثر کہ اللہ اس سے بھی زیادہ سواب اتا فرما دے کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی رحمت ہے کہ ماں کی زیارت کرنے سے سو مرتبہ ماں کا چہرہ دیاڑی میں دیکھ لو سو حج کا سوا بڑے باپ کو دیکھ لو سو حج کا سوا اپنے باپ کے قدموں کو صاف کر لو پیروہ کے قدموں کو تو چومتے ہو چومنا چاہیے لیکن کبھی ماں کے قدم بھی چومنا کبھی باپ کے قدم بھی چومنا یہ پہلی ایک سیڑی تو یہ ہے اگر ماں باپ کے قدم نہیں چومتی تو آگے چومنے کا فیدہ نہیں ہوگا پہلے ماں کے قدم کو چومو پہلے باپ کے قدموں کو چومو پھر اپنے پیروہ مرشد کے قدموں کو چومو پھر بزرگان دین کا عدد کرو بل لم یرحم صغیرنا بل لم یوکر آپ کو دینا چاہیے بیٹے جزاک اللہ بس رکھیں بل لم یرحم صغیرنا بل لم یوکر قبیرنا فرمایا جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا بڑوں کی عزت نہیں کرتا فلائسہ مرنا وہ ہم سے نہیں ہے یہ بزرگان دین نے کہا عدد جو ہے دیکھئے بزرگان دین نے کہا عدد جو ہے بزرگان دین نے کہا عدد جو ہے رسول اللہ کے قرآنے کی تعظیم سکے دیکھو نا یہ قرآن میں یہ حدیث نے کہا مصطفح کا فرمان ہے رسول اللہ کی تعظیم رسول اللہ کا عدد اولیاء کا عدد جلگان دین کا عدد اور یاد کرنا جو بے عدد ہوتا ہے بے نصیب ہوتا ہے اور جو با عدد ہوتا ہے با نصیب ہوتا ہے بے عدد مقصود نہیں حاصل نہ درگاہ دوئی منزل مقصود نہیں پہنچا با عدد دے کوئی دوستو یہ سارا سلسلہ عدد والا ہے اہل سنت کے پاس تو عدد تو عدد یہ ماں سے سیکھا جاتا ہے باپ سے سیکھا جاتا ہے تو بھئی اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دیا کرو ماں کے قدموں کو چومہ کرو ماں کی والد کے قدموں کو چومہ کرو والد کے ہاتھوں کو بوسا دیا کرو جب ان کو چومونا بدینے والا آقا راضی ہوگا اب آقا راضی ہوگا تو خدا بھی راضی ہوگا جو میں نے احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں راضی ہو جائے نہ تو جنت ملے گی لیکن ملے گی صحبہ اسلام کو صحبہ ایمان کو یہ شرط ہے اگر یہ شرط نہیں ہے تو بھئی ہر ماں نہیں ہے مسلمان کی ماں مومن کی ماں صحبہ ایمان کی ماں وہ اگر دعا کر دے نا تو فرما اس کے قدموں کے نیچے مطلب یہ نہیں کہ وہاں جنت پڑھی ہے مقصد یہ ہے کہ آپ ماں کی خدمت کرو گے نا تو فرمایاتو کہ جنت مل جائے گی جنت ایسی چھوڑی ہے آسمانوں سبیل جیسے اب آپ اس منتظر کریں کہ جنت تھوڑی سی تو نہیں ہے تو صرف ماں کے قدموں میں آ جائے تو مقصد یہ ہے کہ ماں کو راضی کرو جنت ملے گی اور پھر سنو سنو ہماری جنت ماں کے قدموں میں ہے ہماری ماں کی جنت تمہارے باپ کے قدموں میں ہے باپ جنت کا مین گیٹ ہے جب تک باپ راضی نہیں ہوگا تو خالی ماں کو راضی کرنے سے جنت نہیں ملے گی یہ دونوں کو راضی کرنا ہے اس لیے میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے تصنیلیہ کا ذکر ہے رب برہم ہما دونوں کا ذکر آیا ہے ماں بھی اور باپ بھی ایک ماں کا ذکر نہیں آیا باپ کا بھی ذکر آیا ہے ان دونوں کو راضی کرو ان دونوں کے لیے دعا کرو کس بارگاہ میں جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ کونسی ہے احکم الحاکمین کی عدالت میں رحم کی اپیر کرو دنیا کے عدالتوں میں رحم کی اپیر ہوتی ہے آخری صدر صاحب کے پاس ہوتی ہے لیکن سنو سب سے بڑی عدالت رب العالمین کی ہے اس کی بارگاہ میں قرآن کہہ رہا ہے اس بڑی عدالت کے اندر رحم کی اپیر کردو یا اللہ ارحم ہما ان پر رحم فرما انہوں نے ہماری بچ پر یہ تربیت فرمائی